آج ازاداری میں جو نئے نئے طریقے ایجاد کیے جا رہے ہیں اس کا نقصان کتنا بڑا ہوگا ہم سوچ نہیں سکتے صدیہ گزر گئی ہمارے بزرگوں نے ازاداری کا جو سلسلہ قائم کیا تھا اس میں آگے آگے عالم مبارک تو عالم کی شکل یہ ہوتی تھی کہ ایک پرچم ہوتا تھا ایک پنجا ہوتا تھا ایک پٹکا ہوتا تھا اور اس میں خوشبو کے لیے ایک ہار راوزہ کر دیا جاتا تھا اور لوگ اس پرچم کو شان کے ساتھ آگے آگے لے کے چلتے تھے اور جو جو نئے زادار آتا تھا اس پرچم کو دیکھتا تھا زیادت کرتا تھا سلسلہ صدیوں سے چلا رہا ہے مگر آج جیسے شیعہ تقسیم ہو رہی ہے جیسے مسلمان تقسیم ہو رہے ہیں ویسے ویسے تبرکات بھی تقسیم ہوتے جا رہے ہیں اب آپ جائیے اور دیکھئے تو یہ علم جسے ہمارے بزرگوں نے شان و شوقت کے ساتھ ہمارے حوالے کیا تھا اس کی بھی نئی نئی شکلیں بنائی جا رہی ہیں یہ تابوت جسے دیکھ کر ہمیں یہ احساس ہوتا تھا جنازہ نہ سکا تو تابوت اٹھ رہا ہے اور اسے دیکھ کر ہماری آنکھوں میں آنسو آتے تھے مگر آج شبیح تابوت کی شکل کیا ہے عزیزوں میں چملہ کہنے میں مجھے کوئی تکلف نہیں ہے اب جو شبیحیں بنائی جا رہی ہیں وہ دیکھنے کے بجائے ان پر سے نظریں پھیر دینے کا دل چاہتا ہے ممکن ہے کوئی کہے مجھے گستاخ تو میں اس گستاخی کا الزام برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں مگر پہلے سنیے کہ واقعی ان شبیحوں کو دیکھ کر مو پھیر لینا چاہیے یا نہیں ابھی حال میں ایک شبیح نکلی ہے جس شبیح کے اندر ایک جوان لیٹا ہوا ہے اور وہ جوان پورے لباس کو پہنے دیں اور فقط کرتا پاجاما یا کپڑا نہیں پہنے ہے بلکہ اس کے پیروں میں جوتا بھی ہے جوتا پہنے دیں وہ شبیح میں لیٹا ہوا ہے اور سب لوگ اس کی زیارت کر رہے ہیں آپ بتائیے ان شبیحوں کو دیکھنے کے بعد ہماری آنکھوں سے آسو نکلیں گے یا بہتے ہوئے آسو خوشک ہو جائیں گے یاد رکھے شبیح ہیں رونے کے دیئے ہیں بہتے ہوئے آسو کو خوشک کرنے کے لیے نہیں ہیں عقل سے کام لیجئے شعور سے کام لیجئے ازاداری کو ازاداری رہنے دیجئے نئی نئی چیزیں اس میں پیدا نہ کیجئے اور میں اس سلسلے میں بس ایک بات اور آس کر دوں یاد رکھئے گا یہ نہ کہا کیجئے کہ سب لوگ وہ کرتے ہیں آپ سب کے ذمہ دار نہیں ہے آپ وقت اپنے ذمہ دار ہیں یہ کبھی نہ سوچئے سب کیا کر رہے ہیں آپ اپنے گریبان میں جھاک کے دیکھیں ہم کیا کر رہے ہیں ہمیں کیا کرنا چاہیے ہماری ذمہ داری کیا ہے ہمارا فریضہ کیا ہے کتنی باتیں میں آپ کے سامنے آز کروں کتنی باتیں آز کروں آپ سوچ سکتے تمہاشا نہیں ہو رہا ہے تو کیا ہو رہا ہے عالم مبارک چلا ہے کل تک عالم مبارک پہ سہرہ چلایا جاتا تھا اب جو لڑکا عالم کو لے کر چلا ہے اس لڑکے کے سر پہ بھی سہرہ بنا ہوا ہے آپ غور کیجئے آپ فکر کیجئے آپ سوچئے کیا یہ باتیں شاہیہ نشان ہیں ازاداری کے کیا یہ باتیں قابل قبول ہیں ممکن ہے کسی کی نظر میں حرمت کا سبب نہ ہو یہ باتیں مگر میں اسے درست نہیں مانتا صرف ایک بات بزرگوں نے جو طریقہ عزا ایجاد کر کے ہمارے حوالے کیا ہے اسے آپ بزرگوں کی شاہیان شان میرہ سمجھتے ہوئے اپنے کلیجے سے لگا کے رکھئے اسے نہ خود مٹائیے نہ دوسروں کو مٹانے دیجئے ازاداری کو ازا بنائیے روح ازا کو باقی رکھئے اس لیے کہ ان مجالس کا حدف مقصد غم منانا ہے غم کو مٹانا نہیں غم کو مٹانا نہیں ہے آج شب شہادت حضور کی شب شہادت سرکار حسن مجتبہ کی شب شہادت دو شہادتوں کے موقع پر میں نے یہ میسج اور یہ پیغام دیا سرکار حسن مجتبہ کی شہادتوں کے لئے